ہلو بھائی اور انہوں نے پر آئے کیسے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج بات کرنے والے میں بیلینو کے بڑی بینڈ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا نیکسہ کے انڈر بھائی چارل گارڈی آتی ہیں آپ کے اگنیس بیلینو ایسکروز اور سیاج تو ایسکروز کی بات کرنے والے ہی جو انہوں نے سب سے بڑی پڑھ جاتی ہے اسکروز تو اس کے بات کرنے والے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھائی حال فلال میں ہمار رستہ داری سی میں تو اس کو آج ہم دیکھنے والے ہی کیسے ایکسیڈنٹ کو انجام دیا گیا کیسے کیا چیز ہوگی تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ویڈیو ان کے لئے ہونے والے بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ مارتی سیدو کی تین کا ڈبا ہوتا ہے حضرت اگر آپ کو پوپلیشن کم کرنی ہے تو مارتی گارڈی لوگ پوپلیشن کم ہو جائے گی بھارت کی تو ان سب لوگوں کو بھائی جو ایسے ایسے ڈائلوگ پیل رکھے ہیں مارتی گارڈیوں کے لئے کے ان کو جواب میں ملنے والا ہے کہ اگر آدمی آپ کی ایک سو نبی کی سپیڈ پر ٹھکتا ہے مارتی گارڈی کو لے کر دے تو بستا ہے یا کیا حد ہوتا اس کا تو چلو اس ایکسیڈنٹ کو دیکھتے بھائی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور چنل کو سبسکرائب کر دینا بھائی تو پھئی دسمبر 2017 میں گارڈی نگلی تھی گرے نائٹ کلر میں اسکروس اور یہ سیکنڈ جنریشن اسکروس تھا آپ کو پہلے پتا ہوگا پہلی جو اسکروس آئی تھی وہ اتنی خاص کو چلی نہیں تھی وہ پٹ گئی تھی تو دوسری جنریشن جو انہوں نے آگے سے بی ایم ڈو گریل لگا کے دی وہ گارڈی تگڑی چل گی بھائی وہ دیکھنے میں بڑی ہے لگتا ہے اور ویسے بھی اچھی گارڈیاں اندر سے بھی اور باہر سے بھی اچھی لگتا ہے تو بھائی دسمبر میں گارڈی لینے کے بعد ایک سال کے اندر اندر اس کا کام کر دیا آج گارڈی کا حال ایسا ہے کہ اس کا جو انشورنس اس کا پورا ٹوٹل ڈیمیج مل چکا ہے تو لگا لو گارڈی فول ڈیمیج ہو چکی ہے آپ یہاں پہ فوٹو دیکھیں پہلے کی گارڈی کی حالت کیا ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے بھائی گارڈی چل رہی تھی ہے 190 کی سپیڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں گا اسکروس گارڈی ہے وہ بھاری گارڈی ہے ان کی جو ماروثی کی ساری گارڈیاں بریجہ وغیرہ ہوگی بہلین ہوگی ان میں سب سے ہے بھی گارڈیا آپ کے اسکروس پڑھ جاتی ہے تو اس کی بوڑی بھی بیٹ جاتی تو 190 پہ گارڈی بھاگ رہی تھی مدلاب رات کے سمیں بجھ رہا تھا تو یہاں پہ 190 کے بیچ میں گارڈی کے فول پنجا داو رکھا تو گارڈی بھاگ رہی تھی تو وہاں گیا بھائی جیٹی روڈ پہ چھوٹا آتی ہوتا ہے ملکہ ٹمپو ہوتا ہے نا اس میں جو دو پارٹ سپیڈوائڈا ہوتا ہے بیچ میں جو دھا رہا تھا تو اس میں وہ روم سائیڈ آ رہا تھا بھائی اس میں گھوڑی تھی ہے جیسے بھیاویا کر کے آوائیں گھوڑی چڑی کر کے تو وہ گھوڑی تھی اس میں تو اس میں جیسے ٹکر ماری بیچ میں تو وہ دونوں ٹمپو کے دونوں پہٹا لگ ہو گئے بھائی اور جو گھوڑی تھی وہ چھلکے جیسے دھر سیڈ لگی تو اس کو بھائی انکونسیس فیل ہوا ہوگا وہ کود کے جیسے ہی روڈ پہ گری وہ بھائی ترنت مر گئی اور گارڈی کیا ہوئی جیسے ہی گارڈی ٹکرائی ڈرائیور تھا بھائی نید میں ایک سنبیہ کی سپیڈ پہ ڈرائیور نید میں تھا گارڈیا اس کے بعد جی ٹی روڈ سے ساتھ فٹ نیچے مٹی سے خدری تھی اس میں کلامن لکھا کے گر پڑی اور جیسے کلامن لکھائی اس کے بعد گارڈی کا یہ سین ہو گیا بچے ہی ہیں سب نوی سب نوی کہہ رہے ہیں ہی ہیں ہی ہیں اور کا ہے سب نوی سب نوی اب میں آپ کو بتا دوں اس پہ پیسنجر کتنے تھے پیسنجر تھے بھائی گارڈی میں تین کیا کیا ہال ہوا تینوں کا بھی بتاتے ہیں جو تینوں تھے نا تینوں بند دیتے گارڈی میں تینوں سو رہے تھے بھائی جو ڈرائیور تھا وہ بھی سو گیا کمال کے بات یہ ہے جو تیسرا تا پیچے سو رہا تھا اس کو جیسے فیل دیا کہ کچھ ہوایا گارڈی میں تو وہ تو کود گیا بہار ہی اور جو آگے دو بندے تھے ایک ڈرائیور اور ایک سائیڈ والا سائیڈ والے کا پیٹ ٹوٹ گیا اور جو ڈرائیور تھا اس کے دونوں پیٹ ٹوٹ کر یہ والا ہاتھ ٹوٹ گیا اب یہ لگا لو بھائی اس میں سب سے بڑی بات دیکھنے والی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک سیٹ بیلٹ نہیں لگی رہے گی آپ کی سیٹ بیلٹ تو ائر بیگ نہیں کھلتے آپ یہاں پہ فوٹوز میں دیکھ سکتے ہو سیٹ بیلٹ نہیں لگی تو کہتے ہیں کہ ائر بیگ نہیں کھلیں اس لئے سیٹ بیلٹ لگائے تو سیٹ بیلٹ دونوں کے دونوں کھلے اور سیٹ بیلٹ ان کی مہروانی تھی بھائی وہ دونوں بچ گئے دیکھ سکتا آپ جو یہ ہیں جو ائر بیگ ہیں پھٹے پڑے ہیں اب بیلٹ کالیٹی کی دیکھیں بھائی جو بیلٹ کوالیٹی ہے صرف کبھل آپ کی آگے سے گاڑی بھیگڑی آگے سے کچھو مر نکلے گا گاڑی کا اندر جو انٹیری اتنا بڑیا انٹیریر آتا ہے سوچو کی گاڑی کا ہے بہت مست گاڑی لگتے ہیں سمارٹ ہائی بریڈ سسٹم کے ساتھ پوری گاڑی بھی جبردست وہ سارا یہاں پہ نکل کے دیکھ سکتے ہو نکل نکلا ہوا ہے ہم نکل کے اور آگے سے گاڑی پوری ڈیمیج ہو گئی جن کہاں ہیں بیٹری بیٹری کچھ پتہ نہیں لگ رہا ٹائر بگر آپ دیکھ سکتے ہو ٹائر بھی بھائی سب بگڑگی پیچھے سے کچھ لگانی سارا کام آگے سے ہوا تو پیچھے سے گاڑی سیف ہے اب دیکھ لو جو ایسے کہتے ہیں لوگ بھا کہتے ہیں ایسی ہے خراب ہے حد لگا لو آپ بہت سے بلیو کرو گے کوئی دکھت نہ بھائی ہم نے اس بند دیتے بات کرو بھائی اسکروز نے جھٹکا جھیل لیا کیونکہ اس کی بوڑی ہے تو دیکھ لو بھائی جو کہتے ہیں ٹین کا ڈبا مطلو مطلو پوپیلیشن کم کرو پوپیلیشن کم کرو ہے یہ ایک ایکسیدنٹ اس لیے مان آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو جن کے پیر ویڈ ٹوٹے ہیں پوپیلیشن کم کرو پوپیلیں بھائی ہواeni دونوں صحیح ہو چکے ہیں بھائی بلکل دوارہ سے گارڈی چلانے لگ گئے ہیں تو اور وہ جو اسکروز تھی وہ تو ملے ٹوٹل ڈیمیج دکھا دی انسرنس والوں نے اس کے پیسے مل گئے اور وہ گارڈی اب پتہ نہیں کہاں پہ ہے تو بھائی جو ائر بیگ ہوتے ہیں آج کے ٹائم میں بہت کام ہی چیز ہیں یہ آدمی کو بچا لیتے ہیں جیسے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اگر اس گارڈی میں ائر بیگ نہیں ہوتے تو آپ خود لگا لو فوٹوز دیکھ کر کہ کیا بندہ بچ سکتا تھا بھائی کوئی چانس ہی نہ تھا آج میں اس ایکسیڈنٹ میں بچ جائے بھائی ائر بیگ کی مہروانی جو بندے دونوں بچ گئے اور جو جیسے ڈرائیور تھا وہ جو یہاں پہ بندہ بیٹھا تھا جیسے ایکسیڈنٹ کو اس کو اوپر گر گیا تھا وہ اور جیسے دونوں ائر بیگ کھلے تو اس حساب سے ان کی گارڈی بچ گئی تو بھائی جو لوگ کہتے رہے تھے کہ ٹین کا ڈبہ ٹین کا ڈبہ بھائی دیکھ لو سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے دونوں بندے سیف ہیں اور کوئی ان کو جادہ گم بھیڑتا نہیں ہی ہے ایک سو نبیہ پہ گاڑی چل رہی تو میں بار بار بتا رہا ہوں ایک سو نبیہ سپیڈ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے بھائی کار کے لیے وہ بھی احماد ہوتی کار کے لیے بہت زیادہ سپیڈ ہو جاتے ہیں ایک سو شکریہ